اگر کوئی دوسروں کی طرف سے اب یہاں پر ایک چیز نوٹ کر لیا اگر آپ اپنی طرف سے نہیں بلکہ کسی اور کی طرف سے کر رہے ہیں اب کسی اور کی طرف سے یا تو وہ شخص مرہوم ہوگا یا تو وہ زندہ ہوگا زندہ کی طرف سے کوئی بھی حجے بدل یا عمرہ بدل نہیں ہو سکتا کوئی آدمی اگر زندہ ہو تو اس کی طرف سے عمرہ بدل یا حجے بدل نہیں ہو سکتا ہاں البتہ اگر کوئی زندہ تو ہو لیکن اتنا بیمار ہے بیمار ہے کہ وہ سواری پر چڑھ کر پہنچ نہیں سکتا لیکن اس کے پاس استطاعت ہے تو ایسے وقت پر وہ کہتا ہے جانے والے کو کہ بھئی تمہارا اگر پہلا عمرہ ہو چکا ہو پہلا حج ہو چکا ہو تو وہ کہتا ہے ہاں میرا پہلا عمرہ اور حج ہو چکا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں انتظام کر دوں گا آپ کے حج کا میں انتظام کر دوں گا آپ کے عمرے کا آپ بھی طرف سے کر لو اگر زندہ ہو اور ایسا بیمار ہو کہ جس کو چڑھ کر سواری پر چڑھ کر جا کر حج یا عمرہ کر کے واپس آنا ممکن نہ ہو اتنا اگر کوئی بیمار ہو اور اچھا ہونے کا بھی چانس نہ ہو تو ایسے آدمی کی طرف سے بھی اگرچہ کو زندہ کیوں نہ ہو اس بات کی اجازت ہے کہ عمرہ یا حج بدل ایسے آدمی کی طرف بھی کیا جا سکتا ہے رہا ہو مرہوم جو مرہوم ہو چکا حج نہیں کر سکا جس نے وسیعت بھی نہیں کی لیکن بیٹے کو خیال آیا یا قریب رشتہ دار کو خیال آیا کہ وہ بیچارہ اچھا تھا اس کو حج کیا عمرے کی توفیق نہیں مل سکی تو آپ اپنی طرف سے عمرے یا حج کی نیت کرتے ہیں اس کی طرف سے تو یہاں پر پہلی تو شرط یہ ہے کہ جو بھی عمرہ بدل یا حج یا بدل کرتا ہے کسی اور کی طرف سے تو اس کو چاہیے کہ پہلے وہ اپنی طرف سے عمرہ یا حج کر چکا ہو عمرہ کر چکا ہو اور حج کر چکا ہو تب جا کے وہ دوسروں کی طرف سے حج اور عمرہ کر سکتا ہے تو یہ شرطیں کلیر ہونا بہت ضروری ہے اور اگر وہ دوسروں کی طرف سے عمرہ کر رہا ہو تو کہے گا اللہمہ لبیکا عمرتن کہہ کر اس آدمی کا نام لے گا جیسا کہ شبرمہ والی روایت میں اللہمہ لبیکا ان شبرمہ ایک صحابی دوسرے صحابی کی طرف سے کر رہے تھے تو انہوں نے ان کا نام لیا تھا تو اس طریقے سے آپ نام لے کی طرف سے کر رہے تھے تو انہوں نے ان کا نام لیا تھا تو انہوں نے